ڈان لیکس میں کیا ہوا بتایا گیا کہ جی فوج کے وقار کے منافعے خبر جس کو فوج نے کور کمانڈرز نے خود ایک جھوٹ قرار دیا غلط خبر قرار دیا پھر اس پہ کیا ہوا کامپرومائز فوج نے کر لیا بات یہ ہے کہ ایک تو اس بارے میں ساری معلومات پبلک کے سامنے نہیں ہیں جس وجہ سے جو تفسرے ہو رہے ہیں جو ہم نتائج جو ہم کنکلوزنز لا رہے ہیں وہ پوری طرح صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ پوری معلومات نہیں ہے جب پوری معلومات نہیں ہوں گی تو آپ کے تفسرہ بھی نامکمل ہوگا بہت آپ کو تو پتہ ہے کیا ہوا ہوگا نہیں مجھے بھی پوری معلومات تو نہیں ہیں لیکن دو تین چیزیں اس میں سے بہت اہم ہیں سمجھنا میرے خیال میں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اتنے آلہ سطح پہ ایک ایسی یا خبر نکلے ہے اگر خبر نہیں ہے تو ایسی تاثر پیدا ہو اور ایسی تاثر پروجیکٹ کیا جائے جو کہ ہمارے فوج کے کردار پہ منفی ایک سوچ کو پروموٹ کرے ایک منفی نیرٹیو کو پروموٹ کرے اور جو بین الاقوامی طور پہ بعض دفعہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے خصوصاً اس کو تقویت اس پرسپشن سے دی جائے تو یہ تو بہت غلط بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کا ضرور اس کی کوج ہونی چاہیئے تھی اور اس کو جو اس کے ذمہ داران تھے اس تک ضرور پہنچنے چاہیئے تھے